موسیقی 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 سے بنا رہی ہوں تو ریسیبی کو فل وچ کیے جے گا اور بارش بھی شروع ہو جو کیا اس وقت ابھی سب سے پہلے میں آدھے گھنٹے کے لیے چاولوں کو سو کر لیتی ہوں چاول یہاں پر میں لے رہی ہوں تقریباً ساڑھے تین گلاس اور یہ دیکھیں جی three and اس طرح سے تھوڑا سا ہاف ہے اب میں اس کو سو کرتی ہوں اور تقریباً آدھے گھنٹے کے لیے ہم اس کو رکھ دیں گے تو یہاں پر میں چاول بہت اچھے طریقے سے واش کروں گی کیونکہ چاول جب پک جاتے ہیں تو اس میں سے کچھے چاولوں کی ایک smell سے آتی ہے وہ تب ہی انہی لوگ کی آتی ہے جو چاول بہت اچھے طریقے سے دھوتے نہیں ہیں تو پہلی بار میں تو جب ہم نے چاول واش کرنے ہیں تو ان کو ہاتھوں سے ہلکی ہاتھ سے مل کے پانی ڈال کے تو آپ نے واش کرنا ہے اس کے بعد آپ اسے بار بار پانی ڈالیں اس کا پانی چینج کرتے رہے ہیں اور اس طرح سے تھوڑا سا ٹائم لگا کے آپ نے واش کرنا ہے ہاں یہاں پر پانی کا استعمال تھوڑا زیادہ ہوتا ہے لیکن چاول بہت اچھے طریقے سے آپ کے صاف ہو جاتے ہیں اچھا جی اب ہم تیار کریں گے چکن کی مرینیشن اور اس کی مرینیشن تیار کرنے کے لیے میں نے یہاں پر ایک باول لیا ہے اور اس کے ساتھ میں نے کچھ سپائسز اس میں آٹ کرنے ہیں اس میں ہے لال میش کا پاوڈر زردے کا زردے کا رنگ ساتھ میں پپریکا پاوڈر یا پھر لال میٹھ لسن اترک کا پاوڈر سوکھے دنیے کا پاوڈر کالی میٹھ نمک چاٹ مسالہ اور یہ جائے گا سویا سوس سرکا اور چلی سوس یہ سب چیزیں ہم اس باول میں آٹ کریں گے سب سے پہلے اس میں لال میش کا پاوڈر بلاک پیپر سوکھے دنیے کا پاوڈر نمک لسن اترک کا پاوڈر اس کی جگہ آپ اس کا پیسٹ بھی یوز کر سکتے ہیں چاٹ مسالہ چاٹ مسالہ چاٹ مسالہ چاٹ مسالہ تھوڑا سا زیادہ استعمال کریں گے چیلی سوس تقریباً دو بڑے چمچ سویا سوس دو بڑے چمچ سرکا یہ بھی دو بڑے چمچ اس کے ساتھ میں اس میں شامل کر دوں گی تھوڑا سا آئل اب ہم اس کی مکسنگ کریں گے اس سے پہلے میں تھوڑا سا فوڈ کلے اس میں شامل کر دوں اچھے سے اس مکشر کو مکس کر لیں یہ دیکھیں بہت اچھے سے مسالہ مکس ہوتا ہے اگر آپ چاہیں تو اس میں آپ دہی کا استعمال کر سکتے ہیں ادھوائز آپ دہی کو سکپ بھی کر سکتے ہیں یہاں پر جو میں نے روز لے لیا اور اس کے دیکھیں میں نے کتنے زبردہ سپائن کٹ لگائے ہیں اس میں ٹھیک ہے تاکہ یہ مسالہ جو ہے وہ اندر تک چلا جائے اب یہ جو ہم نے مسالہ بنایا تھا ہم یہ اس کے اوپر ڈال دیں گے ہاتھوں کی مدد سے اس اچھے طریقے سے پورے روز پر لگا دیں یہاں پر میں نے چکن کو مرینیٹ کر کے تو صرف دس سے پندر منٹ ہی رکھا تھا کچھن میں چھوڑ دیا تھا اسے میں نے فریج میں نہیں رکھا تھا اگر آپ چاہیں تو آپ اوور نائٹ بھی سے رکھ سکتے ہیں اس سے بھی اس کا بہت ہی مزے کا بہتر ریزلٹ آپ کو ملے گا اس سے یہ ہوگا کہ چکن کا جو مسالہ ہے وہ بہت اچھے طریقے سے اندر تک پورے ہول چکن پر آئے گا ہر بوٹی میں اس کا مسالے کا بہت اچھے سے ٹیسٹ آئے گا اچھا میں نے آج مرینیشن تھوڑی سی ہیوی بنائی تھی تھوڑی جوسی بھی تھی زیادہ رنی سی اور ساتھ میں بنائی تھی تھوڑی سی سپائسی تو اس وجہ سے آج مجھے تھوڑی جلدی تھی تو میں نے اس کو مرینیٹ کرنے کے لیے نہیں رکھا جس دس پندرہ منٹ ہی اس کو سائٹ پر رکھ دیا اور ساتھ ہی پھر میں نے فائل پیپر لے کر تو اس کے اندر اس کو رکھ کے تو جتنا بچا وہ مسالہ تھا نہ وہ اس کے اوپر ایٹ کر دیا اور اس کے بعد اس کو وہ فائل سے اچھے طریقے سے کور کر دیا اس طرح سے ایک بول سا بن گیا تھا اس کے بعد میں نے ایک پریشر ککر لیا کیونکہ آج میں اسے پریشر میں بنا رہی تھی تھوڑا مجھے زیادہ جلدی تھی اس لیے میں نے پریشر کا یوز کیا اس کے اندر میں نے تھوڑا سا پانی میں حلدی ڈال کے تو وہ ایٹ کر دیا تھا اسے ہی ہوتا ہے کہ پریشر کا کلر جو ہے وہ بلکل بھی چینج نہیں ہوتا مسلسل اگر وہ پانی پک رہا ہونا تو پریشر اندر سے کالا ہو جاتا ہے اس کے بعد یہ جو ہول چکن تھا فائل میں لے بیٹا ہوا وہ میں نے رکھ دیا اور اوپر لیٹ لگا دی اور اب 20 منٹ کے لیے اس کو پکنے کے لیے چھوڑ دیا جب یہ پکر تیار ہوگا تو پھر باقی میں آپ کو دکھاؤں گی اس کا فائنل ریزرڈ اور اب ہم بنائیں گے رائس اوئل کو تھوڑا سا ہم سوتے ہونے دیں گے تھوڑا سا گرم ہو جائے نا اوئل تو پھر اس میں میں شامل کر دوں گی کالی مرچ سابت الائچی اور اس کے ساتھ اس میں جائے گا زیرہ اور ساتھ میں لونگ چار پانچ لونگ لینا ہے تھوڑا سا زیرہ لینا ساتھ ہم ان سب چیزوں کو اچھے سے سوتے کریں گے اور یہاں پر چاول بنانے کے لیے کچھ انگریڈینز مجھے چاہیے جس میں ہے سباس مرچ یہ ہے بریانی مسالہ تھوڑا سا سجی مسالہ لوں گی میں فوڈ کا لوں گی اور زیرہ اور لونگ ساتھ میں جائے گے اس میں کالی مرچ سابت اور الائچی اور تھوڑا سا چکن پاودر اور ساتھ میں تھوڑا سا ہی میں دو تین چمر دہی کا استعمال کروں گی تو یہ دیکھیں اسے تک ہوں ہے اوئل کافی گرم ہو گیا اس میں اپنے شامل کر دوں گی الائچی اور کالی مرچ ساتھ ہی اس میں میں شامل کر دوں گی زیرہ اور لونگ اس کو بہت ہلکا سا ہم نے گرم کرنا ہے کڑ کڑ آنا ہے اتنی دیر یہاں پر میں مسالہ تیار کر دوں گی مسالہ تیار کرنے کے لیے یہاں پر میں دہی یوز کیا ہے دہی کے اندر میں میں تھوڑا سا بریانی مسالہ ایٹ کرنا ہے چکن پاؤنڈر ایٹ کرنا ہے ساتھ میں اس میں تھوڑا سا جائے گا یہ سچی مسالہ اچھا سچی مسالہ بلکل تھوڑا سا ایٹ کرنا ہے یہ ابھی میں بعد میں یوز کروں گی کب یوز کروں گی اس کا میں آپ کو آگے چلتے پکا ہوں گا اور اس کو اچھے سے مکس کر لینا اور یہ جو بھی میں نے مسالہ بنایا وہ ہم اس میں شامل کر دیں گے اور اس کو ہلکا سا ایسا سوٹے کر لینا اور اس وقت مسالہ بھونتے ہوئے ماشاءاللہ بہت ہی پیاری خوشبو آ رہی ہے پوری کچن میں اس کی خوشبو پھیلی ہوئی ہے اور اس کے ساتھ مسالہ جو ہے وہ ہلکا سا ہی میں نے سوٹے کیا اب ساتھی میں اس میں چاول ایٹ کر دوں گی چاول شامل کر کے چاولوں کو تھوڑا سا میں اس مسالے میں مکس کروں گی اور اس کے بعد اس میں پانی شامل کریں گے پانی جو ہے وہ آپ اپنی رائس کی کوانٹیٹی کے حساب سے ایٹ کیجئے گا میں نے چونکہ ساڑھے تین گلاس چاول استعمال کی ہیں تو میں اس حساب سے اس میں پانی شامل کروں گی اور یہ بہت ہی زبردست آپ کے رائس تیار ہوں گے اس طرح سے رائس بنا کر ایک بار ضرور ٹرائے کیجئے گا بہت مزے کے بنتے ہیں اور ایک تو جھٹ پٹ بن جاتے ہیں بہت آسان ریسپی ہے اور یہ جاول اتنے مزے کے ہوتے ہیں کہ اگر آپ کے پاس چکن نہیں بھی ہے تب بھی آپ اتنی مزے کی چکن کے بغیر بریانی بنا سکتے ہیں اور ان رائس کی مزے کی بات یہ ہے کہ اس میں ذائقہ بلکل چکن بریانی والا ہی آتا ہے اور بلکہ اس سے بھی زیادہ مزے کا سپائسی سا بہت ہی مزے کا آتا ہے اور کوئی گیس نہیں کر پائے گا کہ آپ نے اس میں چکن نہیں ڈالا صرف یہاں پر بوٹی نظر نہیں آئے گی لیکن ذائقہ بلکل بزار جیسی چکن بریانی کا ہی آئے گا یہ بہت مزے کی ریسپی ہے آپ نے اس کو ضرور ایک بار ٹرائے کرنا ہے اور مجھے اس کا فیڈبیک بھی دینا ہے کہ آپ نے یہ چکن بریانی گھر پر بنائی اور آپ کو کیسی لگی بلکل یونیک ریسپی ہے پورے یوٹیوب پہ آپ کو یہ ریسپی نہیں ملے گی یہ میری اپنی اتھنٹک خود کی ایجاد کیوی ریسپی ہے تو اس بجے سے آپ اسے ضرور رائے کرنا اچھا لاس میں میں نے اس کے اوپر سجی مسالہ ایڈ کیا جب آپ کو لگے کہ دم پر لگانے ہے چاول تو اس ٹائم آپ نے یہ سجی مسالہ ایڈ کرنا ہے اس کے بعد ساتھ ہی آپ نے فوڈ کلر اس میں شامل کر دینا ہے میں نے یہاں پر فوڈ کلر کو تھوڑا سا پانی میں مکس کیا اس کے بعد شامل کیا ساتھ ہی میں نے یہاں پر گرین چلی زائد کر دی چاہے تو آپ فرائے انین بھی یوز کر سکتے ہیں اس کے اوپر دھنیا پودینہ وہ بھی ڈال لیں ٹرماٹر اور لیموں کے قطلے کاٹ کے وہ بھی آپ اس پر اچھی سے سجاوٹ کر سکتے ہیں میں نے بہت سمپل رکھی ہے کیونکہ اس کے ساتھ میں بنا رہی ہوں سجی والا روز تو اس وجہ سے اس کے ساتھ مجھے بہت زیادہ ہیوی چیزیں رکھنے کی ضرورت نہیں محسوس ہوئی ہاں اس کی میں گانرشنگ کروں گی بہت ہی پیاری وہ آگے چل کے آپ دیکھیں گے اب میں نے بریانی کو دم لگا دیا تھا اور یہ دس منٹ بعد ہی بلکل پک کر تیار ہو جائے گی اس کے بعد ہم اسے اچھے سے مکس کر لیں گے اور اسے بہت پیارا سا ڈش آؤٹ کریں گے اور یہاں پر دوسرے سائٹ پر چکن جو ہے وہ بھی تیار ہو گیا تھا اور ابھی آپ کو میں چاول تھوڑے سے کھول کے دکھاتی ہوں کہ کتنی زبردست اس کی کنڈیشن ہے کتنے زبردست کھلے کھلے چاول تیار ہوئے اور یہاں پر میں نے ٹیبل لگا دیا تھا اور اس کی فائنل کنڈیشن کی میں نے پہلے ایک بہت اچھی میں نے پچھے بنا لی تھی اور ساتھ میں ویڈیو بنا لی تھی اور اس کو میں نے ٹیماتر اور انین ساتھ میں لیمن کے ساتھ بہت اچھا سا گانش کیا تھا اور بہت ہی زبردست پیارے سے پلیٹر میں اسے ڈش آؤٹ کر کے ساتھ میں نے ایک بہت مزے کا سیلٹ بھی بنایا تھا یہ سیلٹ میں نے سپائس بزار میں کھایا تھا تو مجھے بہت اچھا لگا تھا تو پھر میں نے اسی ریسپی کو فالو کرتے ہوئے یہ آج کا سیلٹ بنایا تھا بہت کیمی بنا تھا اچھا اس وقت جو ہے وہ میں نے اپنے وجہوں کے لیے اپنے لیے کھانا لگا لیا تھا لیکن ہسپنڈ کو میں نے پیک کر کے دینا تھا شاپ کے لیے کیونکہ آج سے 3-4 ڈیز تک میرے ہسپنڈ شاپ پر مسلسل بیٹھیں گے گھر پر دوپیر کو کھانا کھانے کے لیے نہیں آیا کریں گے میرے جو برادر ان لوئے وہ دوپیر کے ٹائم شاپ پر جا کر بیٹھتے ہیں ان کے ساتھ تو اب بھی جو ہے وہ نوردن ایڈیا میں گئے ہیں تو اس وجہ سے میرے ہسپنڈ جو ہے وہ مسلسل 3-4 دن کے لیے شاپ پر ہی بیٹھیں گے اس دنے میری کوشش تھی کہ آج میں ان کو سپیشل سا لنچ ڈینر ارنج کر کے دوں تاکہ وہ مزے سے شاپ پر بیٹھ کے کھانا کھائے اور انجوائے کریں اچھا دوسری طرف میں نے اب بنانے تھے دھئی بھلے دھئی بھلے جو ہیں وہ بھی فرمائش پر ہی بنائے تھے آج میں نے ہزبن نے فرمائش کی تھی کہ ان کے فرنڈ ہے ان کے لیے دھئی بھلے بنانے ہیں ان کو میری ریسپیز بہت اچھی لگتی ہیں وہ میری تمام ویڈیوز دیکھتے ہیں ان کی فیملی اور بہت زیادہ پسند کرتے ہیں تو انہوں نے فرمائش کی تھی کہ آج گھر سے دھئی بھلے بنوا کے لائیں بھابی سے ان کی پوری فیملی میری ویڈیوز دیکھتی ہے اور میری تمام ڈشز کو بہت ہی پسند کرتے ہیں تو پھر میں نے آج ان کے لیے سپیشل دھئی بھلے بنائے اس کو بنانے کے لیے میں نے پکوڑیاں بھگو کر رکھی تھی اور ساتھ میں میں نے سوک کیے تھے بھلے اچھا یہ رمضان کا ہی بیش تھا جو آج ختم ہونے لگا تھا یہ لاس دہی بھلے تھے یعنی کہ پکوڑیاں اور بھلے جو میرے پاس بچے ہوئے تھے تو میں نے سوچا اچھا رن ٹھیک ہے آرش بنا کر ان کو ختم کر دیا جائے اس کے بعد نیا بیش میں تیار کروں گی اچھا اس کو میں نے تقریباً ایک ڈیر گھنٹا سوک کر کے رکھا تھا اور اس کے بعد پھر میں نے ساتھ ہی تھوڑے سے آلو بھی بوائل کیے تھے آلووں کو میں نے چاپ کر لیا تھا چاپ کر کے میں نے بوائل کیے تھے چھوٹا چھوٹا چاپ کیا تھا اور بہت زیادہ بوائل نہیں کرنا صرف دس سے پندرہ منٹ ہی اس کو بوائل کرنا اور اس کے بعد میں نے تھنڈا کرنے کے لیے سب چیزوں کو رکھ دیا اور جیسی وہ ٹنڈی ہو گئی پھر میں نے ایک بڑی سی پتیدی لی کیونکہ گھر کے لیے بھی بنا رہی تھی اور ان کی فیملی کے لیے بھی بھی بھیجنے تھے تو اس لیے پھر میں نے دو بوائل تیار کرنے تھے تو پھر میں نے اکٹھے ہی ایک پتیدی میں بنا لیے اچھا اس کے بعد جب یہ سب چیزوں کو میں نے اس میں مکس کر دیا تو اسیمبل کر دیا اس کے بعد میں نے بھر کے اس میں چاٹ مسالہ ڈال دیا دو سے تین چمچ آپ اس میں چاٹ مسالہ ڈال کر دیں اس کے اوپر گانش کر دیں اس کو سیلٹ سے اچھا سیلٹ میں میں ہمیشہ جب بھی میں نے دی بھلے بنایا تو اس کے لیے میں ہمیشہ سیلٹ میں یوز کرتی ہوں انین اور جو پرپل ویجیٹیبل ہوتی ہے اور سوری پرپل کیبج ہوتی ہے اور ساتھ میں جو نورمل گرین کیبج ہوتی ہے وہ ولی اور ساتھ میں اس کے میں استعمال کرتی ہوں تھوڑی سی کیرٹ ان سب چیزوں کو میں اچھے سے شرٹ کر لیتی ہوں اور اس کے بعد وہ اس کے اوپر اچھے سا سیلٹ بنا کے وہ ایڈ کر دیتی ہوں اس میں مزید کوئی اور چیز ایڈ کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی یہی چیزیں بہت مزید ہی لگتی ہیں دی بھلوں کے سیلٹ میں اس کے ساتھ ہی پھر میں نے اس میں شامل کر دی گرین چٹنی گرین چٹنی بھی میں نے آلڑی بنا کر رکھی ہوئی تھی میں نے کل ہی گرین چٹنی بنائی تھی اور اکثر گرین چٹنی جو ہے وہ میں بنا کر تو فریج میں رکھ دیتی ہوں اس کے ساتھ میں نے اس میں شامل کر دیا پھر تھوڑا سا چاٹ مسالہ اور دہی دہی کی ایک میں نے لیئر لگا دی اچھا یہاں پر دہی جو ہے نا وہ دو سے تین بار استعمال ہوگا پہلی بار میں اس طرح سارے دہی بھلوکیوں پر میں نے دہی شامل کر دیا اور بہت اچھے سے سارے دہی بھلوکا میں مکس کر دوں گی اس کے بعد جو میں نے باول اپنے ہزبن کے فرینڈ کی طرف ان کی فیملی کی طرف بھیجنا ہے تو اس کا باول میں الادہ سے بنا لوں گی اور پھر اپنا باول بھی الادہ سے بنا لوں گی کیونکہ یہاں پر میں ہمیشہ سے جب جس باول میں سرف کرنا ہوتا ہے نا اسی باول میں میں ہمیشہ اس کی اسمبلنگ کرتی ہوں پہلے اچھے سے اس طرح سے مکس کر لیتی ہوں اور اس کے بعد پھر لیئرز لگا کے تو دہی بھلو کو بہت اچھے سے ڈیکوریٹ کرتی ہوں اور اسی باول میں پھر میں سرف کر دیتی ہوں تو اس طرح سے میں نے اس پتیلی میں جس میں ہم ساری فیملی کے لیے بننے تھے تو وہ میں نے اچھے سے مکس کر لی اور اس کے بعد اب میں ان کا باول لے لوں گی جس میں میں نے ان کو سینڈ کرنے تھے اچھا یہ جو ایک ہارٹ پوٹ تھا یہ انہی کے گھر سے آیا وہاں تھا اس میں انہوں نے ہمیں بھیجے تھے پکوڑے اور ساتھ میں بھیجے تھے سموسے چکن کے سموسے تھے پکوڑے تھے اور آئی تینگ کچھ اور بھی آیا تھا اسی جو ہارٹ پوٹ ہے نا اس میں اور بہت مزے کا تھا ان کی وائف بھی ماشاءاللہ بہت اچھا کھانا بناتی ہیں تو اکثر وہ میری طرف بھیجتی رہتی ہیں تو پھر اچھا اب میں اس میں ساری اس کو فل کر دوں گی اچھے سے بھلو سے پکوڑیوں سے اور آلو سے اور جو اس میں ہم نے مسالہ ڈالا ہوا تھا ساتھ میں سالڈ دہی سب کچھ ڈالا ہوا تھا وہ سارا ہی اس میں تھوڑا تھوڑا ایڈ ہو جائے گا ٹھیک ہے باقی اب ہم اس کو اچھے سے گانش کریں گے سالڈ کے ساتھ اور اس کے ساتھ سب سے پہلے میں اس میں شامل کروں گی تھوڑا سا چاٹ مسالہ اچھا ان کی فاملی جو ہے وہ تھوڑا سا سپائسی کھاتی ہے تو اسے میں نے تھوڑا سا مزید سپائسی بنانے کے لیے اس میں شامل کر دیا تھا تھوڑا سا لال مش کا پاودر اور بچپن میں بھی ہم یہ کرتے تھے کہ جس کو دھئی بھلے وغیرہ تھوڑے سے سپائسی چاہیے ہوتے تھے ایڈ کر سکتے ہیں اور اس سے ذائقہ جو ہے وہ بہت اچھا آئے گا تھوڑا سا سپائسی ہو جاتا پھر میں نے تھوڑا سا سیلٹ اس کے اوپر لگا دیا اور پھر میں نے ایک دہی کی لیئر لگا دی اور اب باری ہے اس کو خوبصورت طریقے سے ڈیکوریٹ کرنا اس کو میں نے اس کی پریزنٹیشن بہت اچھی سے تیار کرنا تو اب میں نے اس کے اوپر تھوڑا سا مزید ہلکا سا سیلٹ ڈال دیا تھوڑا سا چارٹ مسالہ مزید ایڈ کیا اور اب میں اس میں شامل کروں گی تھوڑی سی گرین چٹنی اور ساتھ میں شامل کر دوں گی املی کی چٹنی اچھا املی کی چٹنی جو ہے یہ میرے پاس املی آلو بہارے کی چٹنی مکس ہے تو اس وجہ سے میں نے شامل کیا کیونکہ یہ تھوڑی سی کھٹی میٹھی ہے دائی بھیلے جب ہم بزار سے لیتے ہیں تو اس کے ساتھ میٹھی چٹنی ضرور دی جاتی ہے تو اس طرح سے میں نے نا یہ والی چٹنی بنا کر گھر رکھی ہوئی ہے اس میں میں نے آلو بہارہ املی دونوں چیزیں ہی یوز کی ہیں اور ساتھ میں میں نے اس میں خوبانی کا بھی استعمال کیا یہ چٹنی کی ریسپی بھی میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی اور اس طرح سے میں نے اسمبل کر کے تو پھر میں نے ان کو سنڈ کر دیا تھا اور الحمدللہ انہوں نے اتنی زیادہ تعریف کی تھی ان کی فاملی کو بہت زیادہ دی بھلے پسند آئے تھے آپ بھی یہ ریسپی کو ضرور فالو کیجئے گا ایک بار یہ ریسپی ضرور ڈرائے کرنا اور اس کے بعد میں نے اس کی کچھ چھوٹے کلپس بنا لیا تھے آپ کو اس کو اس کی فائنل لوگ بھی دکھاؤں گی اندر سے تھوڑا سا چیک کرواؤں گی کہ اس کی اندر سے کس طرح کی کنڈیشن آ رہی تھی کس طرح کا اس کا لوگ آ رہا تھا اور یہ تھا میرا آج کا ولوگ آج کی میری ریسپیز آپ کو کیسی لگیں آپ نے مجھے کومنٹس میں ضرور بتانا ہے ویڈیو اگر آپ کو پسند آئے تو لائک شیئر ضرور کر دیجئے گا اور اگر آپ میرے شنل پر نیو ہیں تو میرے شنل کو آپ نے سبسکرائب بھی ضرور کرنا ہے اس کے ساتھ میں آپ سے اجازت لوں گی دعاوں میں یاد رکھے گا ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ اور اپنا اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھے گا اللہ حافظ موسیقی